لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوڑو اللہ کی طرف بھاگو اللہ کی طرف ڈھونڈو اللہ کو پاؤو اللہ کو اللہ ملا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا میرے رب کے عزت کی خسم اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا اس کو کھو کے کیا حاصل ہوا ساتھ بر آزم تم نے مالک بن گئے لیکن اللہ ناراض ہے تم موت کے بعد کیا کرو یا تو اللہ کی جنت دوزک کا انکار کر دو تو پھر ٹھیک ہے جاؤ موج کرو لیکن جنت کو بھی مانتے ہو چہنک کو بھی مانتے ہو اللہ کو بھی مانتے ہو رسالت کو بھی مانتے ہو ختم نبوت کو بھی مانتے ہو تو پھر کدھر جا رہے ہو کیا لوجک ہے اس زندگی کی بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکے میں جا رہے ہو وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَتُحَقْ کیا ہے كَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقْ حقیقت تیرا اللہ ہے حق تیرا اللہ ہے حقیقت کیا ہے الحقت ملحق وَمَا اَدْرَاكَ مَلْحَقَ حقیقت آخرت ہے حقیقت آخرت ہے حقیقت آخرت ہے الحق حقیقت ہی دھماکہ ہے جو آکے ایک ہتھوڑا ہے جو دماغوں پر اللہ نے مارا ایسے ہوا جا میں تو یہ برد فورڈ کی فیکٹری کو حقیقت بنا کر بیٹھوں میں نے کہا ٹھا الْحَقَحْ فُلْ سٹاپ آگیا حقیقت ایسے جھنجوڑا پھر اللہ کہتا ہے مَلْحَقَحْ اور تجھے پتا بھی اے حقیقت ہے کیا کنیالا نے بتا بَمَا دَرَاكَمَ الْحَقَّ تو جان بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے دھوکے کا شکار ہے فریب کا شکار ہے سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقَّ فَمَادَا بَعْدَ الْحَقِّ سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے و سب سے بڑی حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ اپنے ساتھ حق استعمال کر رہا ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ اور اللہ اپنے حبیب کے ساتھ حق استعمال کر رہا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ میرا نبی حق اللہ حق تیسری حقیقت الْحَقَّ مَلْحَقَّ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحَقَّ تیسری حقیقت آخرت قیامت موت کے بعد کی زندگی دنیا کا فناہ ہونا یہ سب کچھ اللہ توڑنے والا ہے مٹانے والا ہے اِذَا زُلْزِلَةِ الْأَرْضُ زِلْزَالَحَا جو زندہ ہوں گے وہ دیکھیں گے جب زمین پہ زلزلہ آئے گا وَإِذَا الشَّمْسُ وَكُوْوِرَتْ زندہ بدنصیب قیامت کو دیکھنے والے دیکھیں گے جب سورج پھٹے گا بے نور ہوگا وَإِذَا الْقَوَاكِ بُنتَثَرَتْ وَإِذَا النُّجُومُنْ قَدَرَتْ جب ستارے تباہ حال ہوں گے وَإِذَا الجِبَالُ سُيِّرَتْ پہاڑ ریت بنیں گے وَإِذَا العشارُ عُتِّلَتْ اونٹنیوں کا مالک کوئی نہ ہوگا وَإِذَا الْبُحُوشُ وَحُشَرَتْ جانور جنگلوں سے بھاگ کے انسانوں کی طرف انسان شہروں سے بھاگ کے جنگلوں کی طرف وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ سَمَنْدُرُمِ آگ میں پاناما سے آروں ایک طرف پیسیفک اوشن ایک طرف اٹلانٹک دنیا کے بہت بڑے میں وہاں سوچ رہا تھا کہ جب ان میں آگ لگے گی تو کیا منظر ہوگا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ سَارِ سَاتھ اکتر فیصد پانی ہے آگ ہوگی امالیا پہاڑ کا لعہن المنفوش ایسے روئی بن جائے گا اِذَا زُلزلتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَإِذَنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَإِذَنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ یہ حقیقت ہے ٹھا ٹھا دھماکے ایسا ہی دن ہوگا جاپ پہ جانا ہے جاپ پہ جانا ہے اگر بریڈ فوڈ آباد ہوگا مجھے دیر ہو رہی جاپ پہ جانا ہے جاپ پہ جانا ہے جاپ پہ جانا ہے ہائے ہائے ہمائیں بچے کو تیار کریں جل دی جل دی سکول بھیجنا ہے سکول بھیجنا ہے یہ ادھر بھاگ رہا ہے وہ ادھر بھاگ رہا ہے وہ ادھر بھاگ رہا ہے وہ ادھر جا رہا ہے کوئی حل لے کے جا رہا ہے کوئی سبزی لے کے جا رہا ہے کوئی ٹوکری لے کے جا رہا ہے کوئی جھاڑو دے رہا ہے کوئی روٹی پکا رہی ہے کوئی مکھن کا پیڑا بنا رہی ہے کوئی دہی کو بلو کوئی اس میں سے مکھن نکار رہی ہے کوئی لسی بنا رہی ہے کوئی اپنے جانور کو چھارہ رہا رہا ہے کوئی دکان کھول کے جھاڑو دے رہا ہے کوئی تخت شاہی پر بیٹھنے کے لیے تاج پہن رہا ہے کہیں دو لشکہ رامنے سامنے لڑنے کے لیے تیار کڑے ہیں پرندے غنسلوں سے نکل کر جا رہے ہیں بریڈ فورڈ کی طرف کے روز آتے ہیں آج کچھ کھانے کو ملے گا سورج میں نکلا ہے اسے بھی کچھ خبر نہیں آج میرے ساتھ کیا ہونے والا چاند بھی ڈوبا ہے اسے بھی کچھ خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے ستارے بھی دھندلے ہوئے ہیں انہیں بھی کچھ خبر نہیں کیا ہونے والا ہے آسمان اسی طرح بہت بڑی چھت ہے اسے خبر نہیں کیا ہونے والا ہے ہمالیا پہاڑ تکبر سے سر اٹھا کے کھڑا ہے کہ مجھے کون ہلا سکتا ہے زمین کا پھیلا ہوا میدان بڑے فخر سے کہتا ہے میں انہوں کون ہلا سکتا ہے دریا سہرہ بپھر ہوئے دریا گرتے ہوئے گرتے ہوئے آپ اشاریں کہہ رہے ہیں ہمیں کون ہلا سکتا ہے ایک دم ایک دم فَإِذَا جَاعَتِ طَامَّةُ الْكُبْرَى ایک خوفناک آواز آئے گی دکاندار کو دکان بھول جائے گی بادشاہ کو تخت بھول جائے گا ماں کو اولاد بھول جائے گی بیوی کو خامند خامند کو بیوی بھول جائیں گے ماں دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کے یوں پھینکیں گے یوں ابھی دودھ پیلہ رہی ابھی لوریاں دے رہی جب وہ دھماک آئے گا یوں پھینکیں گے تو مرد مر میں بچہ لیکن اجنا یہ بچے نہ وہ بچے رے خوفناک آواز سورج پھٹتا جا رہے تارے ٹوٹتے جا رہے چاند بکھرتا جا رہے زمین میں درادیں پر رہیں پہاڑ روئی بن رہیں سمندروں میں آگ لگ رہیں دنیا کے بد نصیب ترین لوگ ہیں جو قیامت کا دن دیکھیں پھرے خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا آج نہ رونے والا ہے نہ دفنانے والا ہے نہ کفنانے والا ہے مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں نہ کوئی رونے والا نہ کوئی کفنانے والا نہ کوئی دفنانے والا آج جن بھی مرے انسان بھی مرے بچے بھی مرے بوڑے بھی مرے جوان بھی مرے شاہ بھی مرے گدا بھی مرے حسن والے بھی قبط سورت بھی آئیے لاشیں پڑی ہیں کوئی قبر نہیں کوئی قبرستان نہیں کوئی قبر کھودنے والا نہیں کوئی پرسہ دینے والا نہیں کوئی تازیت کرنے والا نہیں پھر پہلے آسمان پہ موت پھر دوسرے کو مارا پھر تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوان ساتوں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا زیر و زبر کر دیا پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے ہو 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 آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے چار فرشتے ہیں اور یہ میکائل اسرافیل جبرائل باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل اور میکائل مر جائیں تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یا اللہ جبریل میکائل کو تو بچا لیں تو اللہ کہیں کہ اس کت فقط قتبت الموت علامن کانا تہت عرشی خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے پھر اللہ کہے گا کون باقی کہیں گے اللہ عرش کے فرشتے اسرافیل اور میں اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں پھر اکگئے پھر اللہ کہے گا کون باقی کہیں گے اللہ اسرافیل اور میں اسرافیل مر جائے اسرافیل سور پھونک رو گے تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے اور اسرافیل مرے گا اب اوپر اللہ نیچے اسرائیل انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ گئی انہوں نے یہاں ٹنگاں کم بھی جانے ہیں اللہ پوچھے گا کون باقی وہ کہے گا تو اللہ کہیں ہائیں گے مت فینک خلق من خلقی ہائے 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 حجات تو بھی مر جات تو بھی میری ایک مخلوق ہے یہ دنیا کی حقیقت ہے پھر اللہ تعالی اللہ تعالی کہے گا من کان لی شریک انفلیات ہے کوئی ہے میرا شریک تو آؤ من کان لی شریک انفلیات ہے کوئی ہے میرا شریک تو آؤ پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا ایک جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا الملک میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر متکبر تکبر کبھی نہ کرنا اوڑی مار کے نہ چلنا گردن ٹڑی کر کے نہ چلنا آدمی الزنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں زلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے زلیل ہوتا ہے تکبر صرف اللہ کی صفت ہے پھر اللہ کہے گا این الملک بادشاہ کدھر ہیں این الجباروں وہ ظالم کدھر ہیں وہ قبضِ گروپ وہ لینڈ مافیا وہ کدھر گئے این المتکبرون تکبر کرنے والے کدھر ہیں پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم آج کون بادشاہ ہے کوئی ہے نہیں جواب دینے والا پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القحار آج اکیلِ اللہ کی بادشاہی ہے بھائیو یہ اس دنیا کا انجام ہے یہاں سے اللہ کو پالو پھر موج کرو قیامت کا دھماکہ بھی آپ کو خوف زیادہ نہیں کرے گا میکم میکنم موسیقی